موسیقی 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 نیویارک ٹائم کی ایک ریپورٹ سے کہ اس وقت مشقی پاکستان الگ ہونے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کس طرح دیکھ رہا تھا اس نئے پاکستان کو اور ہمارے سامنے پھر کیا ہے ٹائم کہتا ہے پاکستان کا دو حصے ہونا ایک آفت یا ایک نعمت یہ اس کی سرخی تھی دو حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے پاکستان کو ایسے جمعہ بیمار بچوں کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی جن میں سے ایک موت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر انڈین آرمی نے انہیں الگ کر دیا اور اس سے نادانستہ طور پر صحت مند کی جان بچ گئی بڑے ہی نفیش پاکستانیوں کی نظر میں بھی مشرقی پاکستان کی الہدگی ایک نقصان ہی سمجھی جاتی تھی کیونکہ ان کے لیے مسلمان فوجوں کی بتوں اور گائے کی پوجہ کرنے والی ہندو فوج کے ہاتھوں تظلیل بڑی ہی عذیتناک تھی آدھی سے زائد آبادی کا بٹوارہ بچ رہنے والے پاکستانیوں کو کئی سالوں تک متاثر کرنے والا تھا قوم چوہن ہزار مربع میل زمین کھو چکی تھی جس میں سے اکسٹھ فیصد قابل کاش تھی مغربی پاکستان کے پاس تین لاکھ دس ہزار مربع میل زمین تھی جس میں سے صرف اکیس فیصد قابل کاش تھی پاکستان کے جنرلاتی وسائل بڑی حد تک مشہی پاکستان میں تھے جس کا واضح مطلب تھا کاغرس کم اور مہنگا ہو جائے گا اس سے بھی سنگین صورتحال یہ تھی کہ ملک کے لیے غیر ملکی ذرہ مبادلہ کا نصف حصہ کمانے والی پٹسن کی کاش مشرقی پاکستان میں ہوتی تھی جس سے پاکستان کو ہاتھ دونے پڑے تھے طویل عصے تک برطانوی راج کے زیرے اثر رہنے سے پاکستانی چائے پینے والی قوم بن چکے تھے اور چائے کے باغاز مشرقی پاکستان کے حصے میں آگئے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کے بٹوارے کے بعد اس وقت کے صدر ذرفقار علی بھٹو نے عوام سے کہا تھا چائے کی پارٹی اب ختم ہوئی لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کا نام باقی رہ گیا تھا جو پنجاب اغوانستان کشمیر سن اور بلوچستان کے حروف سے بنا تھا اور جس میں بنگار یا مشرقی پاکستان کبھی بھی شامل نہیں تھا لیکن اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اب پاسمانگی سے نکل کر کافی تیزی سے ترقی کرنے کا موقع تھا کیونکہ مغربی پاکستان ایک چھوٹا لیکن بڑھتا ہوا سنتی اڈہ تھا جس کی پیداوار گدشتہ بیس برسوں میں دو گناہ ہو کر مجموعی پیداوار کا بارہ فیصد ہو چکی تھی درحقیقت مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے سے مغربی پاکستان کا خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا تھا جبکہ دوسری جانب مشرقی پاکستان میں چابلوں کی کمی ہو گئی تھی جو بنگالیوں کی اہم ترین خوراک سمجھی جاتی ہے مشرقی پاکستان میں قدرتی گیش کے علاوہ کوئی مدنی وسائل نہیں تھے اور اس علاقے میں قدرتی آفاد بھی وقتاً فوقتاً آتی ہی رہتی تھی جس سے غزائی قلت و بیماری نے بنگال میں اپنی جڑے مضبوط کر ڈالی تھی جس سے اس کی پیداواری قوت میں کمی آنے لگی تھی جانب پاکستان اس بات سے بھی اتمنال پاکستانی اس بات سے بھی اتمنال حاصل کر سکتے تھے کہ اب بھارت کو نہ صرف اپنے مغربی بنگال بلکہ مشرقی بنگال کا بھی خیال رکھنا پڑے گا جس سے اس کے اپنے معاشی حالات متاثر ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ کچھ اور ہوا آزادی کے چوبیس سال کے بعد پہلی بار پاکستانی فوج خوب بندام ہوئی فوج کا ناقابل تسخیر ہونے کا فسانہ ٹوٹ گیا پاکستان کی تاریخ کے بیشتر حصے میں ملک پر براہ راست یا بلواستہ طور پر جرنیلوں کی حکومت رہی تھی وہ اصلاح پسند یا سوشلسٹ ٹائپ جنرل کبھی نہیں رہے بلکہ وہ بڑی حد تک برطانوی کرنل بلمب جیسے ہیں جو انتہائی قدامت پسند اور بنیادی طور پر آبادی کی فلاہ و بیبود میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا چین اور دیگر کیمنس ممالک کے ساتھ صفارتی تعلقات کے باوجود پاکستان بنیادی طور پر فوج اور بائیس دولت مند ترین خاندانوں کے درمیان ایک ایسی حکومت تھی جو چند لوگوں کی حکومت کہلاتی ہے ریاست بنی ہوئی ہے قومی بجٹ میں براہ راست یا بلواستہ طور پر دستیاب آمدنی کا آدھیر سے زیادہ حصہ ہر سال مسلح حفاج کے لیے مقتص کیا جاتا ہے جبکہ تعلیم کے لیے صرف ایک فیصد حصہ رکھا جاتا ہے پاکستان بنیادی طور پر چروہوں اور غریب قسانوں کی قوم ہے جن کی قسمت چند طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک بار ایسا وقت بھی آیا تھا جب پاکستان کے حالات میں بہتری کے امکانات تجاگر ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا جب مسٹر جب مسٹر رفقار علی بھٹو نے فوجی بغاوت کے بعد عام انتخابات میں صدارتی عدہ حاصل کیا تھا انہوں نے سست اور خود غرض بیروکیشتی کو تباہ کرنے کا عہد کیا بحیثیت سوچلسٹ انہوں نے زمینی اصلاحات کے بڑے پروگراموں کا وعدہ کیا اور کچھ ہی عرصے میں پاکستان کو نمائع طور پر ایک آزاد ملک بنا دیا انہوں نے سیاسی قیدیوں کو رہا کروایا سنسر شک ختم کی اور اس یقین کے ساتھ عہد کیا کہ وہ اپنی حکومت اور آنے والی تمام حکومتوں کو عوام کے سامنے جواب دے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے ملک سے پیسہ باہر بھیجنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں ایسا کرنے سے باز رہنے کے لئے خبردار کیا اس دور کے ایک تاجر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ میں اب خوفزدہ نہیں ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستان سرمایہ کرے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور محفوظ ملک بننے جا رہا ہے لیکن مسٹر بھٹو کو مسلح آفاج اور آبادی کی طرف سے قوم کی تشکیل نو کے لیے کتنا وقت دیا کتنا وقت دیا جائے گا یہ دیکھنا ابھی باقی تھا وہ اپنے عہد میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنا یہ طاقتور منڈٹ اسی طرح برقراک رکھے ہیں بیشتر سیاسی مبنصرین کا خیال تھا کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان صفارتی ابتصادی اور ثقافتی طور پر برسطیر سے دور اور مسلم وستی ایشیاں اور مشرق وستا کی طرف بڑھے گا ایک پاکستانی صفارتکار کہتا تھا کہ اب ہمارا مستقبل ہمارے قومی اتحادیوں اغمانستان ایران ترکی اور اس معاملے میں عرب ریاستوں کے ساتھ ہے برسغیر جائے بھاڑ میں ہندوستانیوں ہندوستانیوں کو اس کے ساتھ مرنے دو ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان اب وقتاً فوقتاً ہونے والی جنگوں سے بچ سکے گا جو اسے اب تک متاثر کرتی آئی ہیں اگرچہ بھارت کے ساتھ اب بھی بڑے علاقائی تنازات موجود تھے لیکن پاکستان کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود تھی کہ عالمی رائعامہ کی بالدستی اور ممکنہ طور پر فوجی قوت مستقبل کے کسی بھی تنازے میں اس کے ساتھ ہوگی تاہم مستر بھٹو نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ اور یہاں تک کہ سوویت یونین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں حتیٰ کہ اس نے انیس سو کھتر کی جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا تھا ایک تاجین نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کو بلاخر اپنی بدترین برائیوں کے حل تک پہنچنے کا موقع مل گیا ہے ہم مشرق میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غمددہ ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمارے لیے سورج تلو ہونے جا رہا ہے اس کی روشنی میں آج کے پاکستان کو ذرا غور سے دیکھئے انٹرنیشنل میڈیا کے اندازے بھی کتنے غلط نکلے اور جو اس بات پہ خوش تھے کہ چلو جو ہو گیا ہو گیا ترقی خوشحالی کم اس کم ہمارا مقدر بنے گی سب کچھ اُلٹ ہوا چین کہا سوچ یہ تھے کہ چین امریکہ روز سب کے درمیان ہم ایک بیلنس قائم کر زندہ رہیں گے ہم نے کولڈ وار کے خاتمے کیا رول ادا کیا پھر آج کیا رول ادا کر رہے ہیں پھر کیا کیا ہوتا رہا اور آج ہم کہا آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم اس کے ساتھی کرن سیچویشن پہ بات کریں گے کرن سیچویشن کو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ بہت سارے لوگوں نے پوسٹ لگائی ہے ٹیوٹر پہ ہے فیس بک پہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تو حضور اس ڈیلوجن سے نکلی ہے پاکستان نائنٹین سیونٹی ون دسمبر سولہ کو ختم ہو گیا تھا جب تک اس سچائی کا سامنا نہیں کریں گے تو بچے خوشے پاکستان کو ہم کبھی محفوظ نہیں بنا سکیں گے ڈیلوجن سے باہر آئیے قائد اعظم کا پاکستان سولہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو ٹوٹ گیا تھا اور جو لوگ اب اس ڈیلوجن کو آگے بڑھاتے ہیں وہ اصل میں ہماری آنے والی نسلوں کے موجود نسل کے بدترین دشمن مخالف ہیں اب میں نئی کرنٹ سیچویشن پر آتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا بہت پریشان ہو کے پہلی بار خود گھبرا کے کہ ایک مجرم کو بھاگے ہوئے کو واپس لا کے کس طرح چوتھی بار وزیعظم بنایا جا سکتا ہے واقعہ شاہب کمال بات کی آپ نے کیا سادہ ہے اور کتنے سادہ ہیں آپ جب آپ کو وزیعظم بنایا جا سکتا ہے جب مشرف کو بھگایا جا سکتا ہے جب افتخار چودری کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے دوبارہ نواز شیف کو پہلے لاکہ وزیعظم بنایا جا سکتا ہے صدہ ختم کر کے اور پنامہ سے اکامہ نکالا جا سکتا ہے آپ کو صادق و امین بھی بنایا جا سکتا ہے آپ کا بنی گالہ ریگلائز کیا جا سکتا ہے رانہ صلی اللہ کی گاڑی سے چیس برامت کی جا سکتی ہے تو نواز شیف کو چودی بار واپس لا کے وزیعظم کیوں نہیں بنایا جا سکتا اس میں کیا مدائقہ ہے یا کون راہ میں رکاوٹ ہوگا آپ ہوں گے آپ لاک کہیں اپنے ترجمانوں سے کہ نواز شیف کی کرپشن کو اور مزید عام کرو جس کے بعد یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ جی برطانیہ مستر ختم ہو گیا ہے اور نکالے جانے والے تو اس لیے وہ واپس آکے ہیرو بننا چاہتے ہیں سچ جھوٹ کا ہمیں نہیں پتا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بے فکر رہی ہے وہ دو ہزار تیئیس سے پہلے کبھی واپس نہیں آئیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے اب انہیں ہیرو بنا کے واپس لائے جائے گا عدالت تو وہ جیل جائیں گے اور پھر وہاں سے بری ہوں گے اور پھر وزیاد ہم بنیں گے مجھے کچھ نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے حضب وہ کیوں نہیں آسکتا آپ ہی تو اسے بھیجوانے والے تھے پھر آپ ہی نے جیسے آپ ترجمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کرپشن کو عام کرو آپ ہی نے ہر ہر موقع پہ کہ فرانہ بھی لوٹ آیا دسمبر بھی آ گیا اور چودہ اگرز بھی آ گئی مگر جو دوائی لینے گیا تھا وہ نہیں آیا جب وہ آ رہا ہے تو اب آپ کو پریشانی یہ ہے کہ وہ آ کیوں رہا ہے پہلے نکالا کیوں اب آ کیوں رہا ہے تو خان صاحب گھبرانا نہیں ہے اگر آ رہا ہے تو فیس کریں آپ کہتے ہیں نا وہ مجرم ہے وضالب ذکر دکھائے ہیں اسے جیل میں آپ تو بہت سٹرونگ آدمی ہیں آپ کسی پوزیشن سے سڑا نہیں کریں گے آپ اصول نہیں توڑیں گے آپ اپنی اخلاقیات نہیں چھوڑیں گے آپ کرپشن کے خلاف اپنی جان دے دیں گے تو خان صاحب اگر وہ لوٹ آئے تو اسے جیل میں رکھ کر دکھائی ہے فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال تو جنگوں کا سال ہے اہن ممکن ہے کہ پاک انڈیا کی جنگ ہو جائے اسرائیل ایران کی جنگ ہو جائے اور اسرائیل جو ہے میں دریائے فرات اور نیل کے کچھ درویانی حصوں پر میدانی علاقوں پر قبضہ کر لے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاک انڈیا جنگ میں این ممکن ہے کہ چائنہ بھی کوت پڑے پھر ساتھ پہ کہتے ہیں کہ خان کو بڑے بڑے ایسے اور جھٹکے دے کر ایک دم انتخابات کروا کہ اسے دو تہائی اکثر یہ دے کے کنٹینیو کیا جائے گا کہ تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کسی کو واپس نہیں لائے جائے گا واللہ عالم بسواب میرے علم میں نہیں ہے مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب خان جو کبھی کہتے تھے کہ جناب ٹیم کا کپتان جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی سٹرٹیجی ہوتی ہے مگر خان صاحب نے کیا کیا کہ بلدیاتی الیکشن ہار کر کہا کے پی کے میں باقی ٹیم کو فارغ کر دیا خود بیٹھے ہوئے کہ ٹیم نے غلط فیصلے کیے مطلب یہاں کپتان کی حیثیت ختم ہو گئی خان صاحب آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا ان ابباؤ کی کوئی تو تردید کرے آ کر یا تذدیق کرے سچائی سامنے آئے کہ جو آپ کا امیدوار تھا پشاور کا جو بنگش جو آپ لے کر آئے تھے اس سے سنا چوتیس کروڑ روپے وہ سوٹ کیے گئے تھے آپ لوگ کو یاد ہوگا ان پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ ہر پارٹی ٹرکٹ دینے کے مختلف طریقوں سے لاکھوں کروڑوں سے نہیں عربوں سے شروع ہوتی ہے تو چوتیس کروڑ پہ میئر کے لیے تو بہت کم اماؤنٹ ہے پہلے بھی ورسوف نے خرچہ کیا ہوگا نظر آنے چڑھائے ہوں گے تو برحال یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے دن بڑے توفانی ہے بہت تبدیلیاں آنے جارہی ہیں مجھے نہیں پتا ہے نواز شیف آئیں گے نہیں آئیں گے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے مگر جو منظر پر نظر آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی اور آئے گا کسی اور نئے رنگ میں حکومت تشکیل دی جائے گی بار بار کہتا ہوں کہ سیاست دان بھی تنگ ہیں فوجی بھی تنگ ہیں عوام بھی تنگ ہیں ادارے ٹوٹ چکے ہیں آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس پر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ یہاں جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا تو اکثریت نے یہ لکھا کہ اس ملک میں اب حال یہ ہو چکا ہے کہ قبرستان میں پیسے دے کر بھی پراپر جگہ نہیں دیتا ایک صاحب نے ویڈیو لگایا کہ ہم نے اپنے بذر کی قبر پر مٹی ڈلوائی کہ وہاں سے مٹی ختم ہو گئی تو وہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ نکال کر بیج دی گئی یہ حالات ہیں ان حالات میں فیصلہ کر دیں کہ ماشا کہا جا کے کھڑا ہوئی یہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ایک فوجی کا یا چار جرنیلوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ بحیثیت قوم اب ایک ایشو بن چکا ہے کہ موریلٹی ختم ہو گئی ہے مگر میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں اور مجھے سے سیکرل لوگ کہتے ہیں کہ موریلٹی بھی تیہ اخلاقیات جو ہے نا وہ بھی ایک منظم ریاست ہی کرتی ہے جو قومی اخلاق ہوتا ہے جو ایک تشخص جیسے کہتے ہیں نیشن کا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ایک منظم ریاست ہوتی ہے اور جو قوم بکھڑ جائے اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی وہ سروائیول آف اٹھ پڑا ہے نا آپ نے اس کے تحت پھر لوگ زندہ رہتے ہیں تو آج کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا غور کریں کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا فیض سوچ رہی تھی ہم کیا سوچا کرتے تھے پھر ہمارے سامنے کیا آیا اللہ حافظ